السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 686 علم نجوم اور علم عادات کا رد نمبر دو ستاروں کا علم جادو ہے دعوتی کام کی حکمتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد علم نجوم کا بیان والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلم عدد السنین والحساب اور اس اللہ نے چاند کو روشن بنایا اور اس کی منازل مقرر کی ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکھو یہ آیت ستاروں کا علم حاصل کرنے کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ ان کا علم حاصل کرنے ہی سے اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا اندازہ ہو سکے گا آج کل اخبارات اور رسائل اور جرائد میں ستارے کیا کہتے ہیں کہ عنوان سے عموماً مضامن شائع ہوتے رہتے ہیں لوگ ان امور کی حقیقت پر غور نہیں کرتے ستاروں اور برجوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہی تو کہانت ہے ہر علاقے میں اس کی تردید اور مضامت کرنے کی ضرورت ہے ایسے رسائل گھروں میں نہ لائے جائے خود پڑے جائے نہ کسی کو دیے جائے کیونکہ ان ستاروں اور برجوں کا علم حاصل کرنا اپنی ولادت کے برج کو جاننا اور اپنے موافق ستارے کی معلومات رکھنا اس کے متعلق تحریرات پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کیے جائے ایسی باتوں کو پڑھ کر ان کو درست سمجھنا اور ان کی تصدیق کرنا کفر ہے العیاز باللہ جادو کہانت اور علم نجوم کا حکم وما یؤمن اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے پوچھے اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی تخرید صحیح مسلم باب تحریم الکہانہ و اتیان الکہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہین کے پاس جا کر دریافت کرے اور پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا دوسری ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا یعنی سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو سیکھا وہ جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صلات فجر بارش کے بعد پڑھائی جو رات میں ہوئی تھی تو جب آپ پاریگ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا لوگوں نے اس کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس نے کہا میرے بندوں میں سے کچھ نے آج مومن ہو کر صبح کی اور کچھ نے کافر ہو کر جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہوا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا کہ ہم فلان اور فلان کے سبب برسائے گئے تو وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر یقین کرنے والا ہے فائدہ سہر یعنی جادو عربی زبان میں مخفی عمل کو کہتے ہیں جو پوشیدہ طور پر ہوتا ہے اور ظاہری طور پر کچھ معلوم نہیں ہوتا جادو کی وہ قسم جو کفر اور شرک اکبر کے قبیل سے ہے اس میں شیطان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مدد لی جاتی ہے اور شیطان کی عبادت کر کے اس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بعض مقاصد حاصل کیا جاتے ہیں سہر یعنی جادو کی فقہاں نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ ایسا جھاڑ فونک اور ایسی تعویز ہے جس میں فونکا جاتا ہے تو اس سے جادو ہو جاتا ہے جو حقیقی طور پر نقصان پہنچاتا ہے اور حقیقی طور پر آدمی کو بیمار کر دیتا ہے اور حقیقی طور پر قتل کر دیتا ہے تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی انسان پر تاثیر میں شیطان سے مدد لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے اور جادوگر اپنے جادو کا اثر شیطان سے تقرب حاصل کیے بغیر انسان تک نہیں پہنچا سکتا شیطان سے تقرب حاصل کرنے کی صورت میں وہ اسے جادو کیے گئے آدمی کے بدن میں پہنچا دیتے ہیں ہر جادوگر کے پاس شیطانوں میں سے ایک ایسا خادم ہوتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے اور ہر صاحر یعنی جادوگر شیطان سے مدد چاہتا ہے حقیقت میں شیطان سے تقرب حاصل کیے بغیر جادوگر کے جادو کا اثر ہونا ناممکن ہے اس لئے جادو اللہ کے ساتھ شرک ہے مسئلہ جادو کرنا کرانا اور جادو کی ترغیب دینا اس کی طرف کسی کی رہبری کرنا یہ سارے کام کفر ہے جادوگر کی سزا موت ہے اسے توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے گا تنبی آج کل نفس کے غلام لوگ اپنے مدد مقابل اور اپنے حریف کو اسلامی دلائل سے جب مات نہیں دے سکتے تو جادوگروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سامنے والا کسی طرح کمزور پڑے اس لئے اس پر کئی کئی طرح سے جادو کرواتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح سالم آدمی اچانک بیمار پڑ جاتا ہے تجارت اور ملازمت کا عمل ٹھیک سے عدا نہیں کر سکتا اگر دعوت اور دعاوں کا پابند ہو تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے ورنہ تباہی بہرحال سب کچھ مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجر کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہر حق پرست کا والی اور حامی ہے اور اس کا محافظ ہے اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید نے نفع نقصان سے ڈرائیا وہیں پر فوراں متنبع کرتے ہوئے فرمائے اللہ بھی اذن اللہ چاہے کیسا ہی جادو کروایا جائے ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے یہی معنی ہے اللہ بھی اذن اللہ کے دعوتی کام اور اس کا اثر جس طرح بادل چھا جاتے ہیں اور ہوایں چلتی ہیں تو گرم موسم بھی تھنڈے پڑ جاتی ہیں اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اسی طرح دعوتی محنت اور اس کے لئے چلت پھرت بڑا ہی جائے دعوت ذکر اور عبادت کی کسرت ہو جاتی ہے تو دنیا تمام کا کفر اور اس کی شیطانی آگ بجھنے لگ جاتی ہے ایمانی موسم بہار شروع ہو جاتی ہے جس کی برکت سے ارادتن یا غیر ارادی طور پر انسان دین اور اس کی حقانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہ حال کفر اور اہل کفر کو ہرگز برداشت نہیں ہوتا کفر کے تخت کے پائے ہلنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے باطل نت نئی ترکیبے اور تنظیمے بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان اور کفر والوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ کفر اور اہل کفر کی کشتی ایمانی تھپیڑوں کی زد میں آ کر بہ نہ جائے جیسا کہ روایت ثابت ہے میرا دین ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا چہنے والے کے گھر میں عزت کے ساتھ اور نہ چہنے والے زلیل کر کے اس کے اندر داخل ہوں گے دائی تو انسانیت کا غمخار اور مونس ہوتا ہے وہ اس پورے تناؤں سے متاثر ہو کر اپنے برادر وطن کی ہدایت اور اس کی بازیابی سے کبھی سرف نظر نہیں کر سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں کبھی تفریق نہیں کی سبھی کو سینے سے لگایا سبھی کو اپنا دین پیش کیا سبھی کے لئے آنسو بہایا سبھی کی ہدایت کی دعائیں مانگتے رہے وہ لوگ نااقبت اندیش ہوتے ہیں جو جذبات میں بہ کر حق پر ڈڑ جانے کو درست قرار دیتے ہیں چاہے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ ہی دور دراست قریوں اور اقلیموں میں فتنوں اور عرضیتوں کا شکار ہی کیوں نہ ہو جائے جس ملک میں جو دعی اللہ رہتا ہے بستا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ملک کی انسانیت کی ہدایت کے لئے منتخب کیا ہے یکسوئی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر انبیاء اکرام والی دعوتی محنت میں مشغول ہو جائے یہ نہ سوچے کہ انجام کیا ہوگا ہماری سوچ اور فکر ہمارا وقت اور جان اور مال وقت اور طاقت دعوتی کام پر لگ گئی تو بس ہماری کامیابی یقینی ہیں نتیجہ اللہ نکالیں گے ہم نتیجے کے مکلف نہیں بہت زمانہ پہلے ہمارا دعوتی سفر مقدونیہ میں ہوا ایک نوے سالہ بزرگ عالم صاحب کے مدرسے میں گئے انہوں نے کہا ایک بات بتاؤں سن انیس سو باسٹھ میں کمیونسٹ روسی حکومت حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم چودہ ملکوں کے علماء نے خفیہ میٹنگ کی اور اس میں یہ تے کر لیا کہ اب ہم میں برداشت باقی نہیں رہی لہٰذا ہم اپنی قوموں کے ساتھ اسلام چھوڑ دیں گے چند دن بعد شیخ لطف الرحمن بنگالی کی جماعت آئی ہم نے کہا کہ ہم تو اسلام چھوڑنے کو کیا ہوا تے کیا ہوا ہے شیخ لطف الرحمن نے منتے کی اور ہم سے کہا کہ آپ سب ساتھیوں کو جمع کر لیں ہم جماعت والے آخری بار آپ سے بات کریں گے اس کے بعد آپ جو چاہے کر لینا دو ہفتے بعد ہم جمع ہوئے شیخ نے ایسی ایمان افروز بات کی کہ ہم رو پڑے اور شیخ کے ساتھ ہم کچھ وقت گزارے اور پھر تے کر لیا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے چاہے بوٹی بوٹی ہو جائے پھر بزرگ نے روتے ہوئے فرمایا ہمارے چودہ ملکوں کا اسلام شیخ لطف الرحمن کی برکت سے بج گیا الحمدللہ حدیث میں ہے کہ اگر تم پر کوئی مسئیبت آ جائے تو تم میری یعنی حضور والی مسئیبتوں کو یاد کر لو تو تمہاری مسئیبتیں تمہیں بہت حلکی معلوم ہوگی دنیا تمام کی آٹھ عرب انسانوں کی ہدایت اور ان کی بازیابی کا مسئلہ ہے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اللہ کو اپنی نیکی اور قربانی اور جواں مردی دکھانے کا وقت ہے یہ وقت وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالسَّبْرِ کو پیش کرنے کا ہے ہر ہر گاؤں کریا کریا دیہات میں مسجد و جماعت بنائی جائے تاکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو خبر ہو اور اس کی بصیرت اور حفاظت اور نصرت کی جا سکے ایک کو تقلیف پہنچے تو سارے لوگوں کو خبر ہو کچھ سوچا جا سکے انفرادیت اس وقت کی موت ہے ائیمہ مساجد کو چاہیے کہ ان باتوں کو جمعہ کے خدبوں میں خوب چلائے اور سارے مسلمانوں کو مسجد سے جھوڑے دعوتی محنت ہی میں حفاظت اور نصرت کا وعدہ بیان فرمایا گیا ہے اجتماع بنگلہ دیش امارت والے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے ابھی سے بیرون ملک کی جماعتیں بنگلہ دیش پہنچنی شروع ہو گئی انڈونیشیا اور ملیشیا سے کسیر تعداد میں ساتھی پہنچ رہے ہیں اسی طرح سری لنکا، عرب، افریقہ، امریکہ، یورپ وغیرہ سب کسیر تعداد میں احباب جمع ہو رہے ہیں اندرونے بنگلہ دیش میں ہر ہر زیلے سے لاکھوں کی تعداد میں ساتھی جماعتیں بنا بنا کر پہنچ رہے ہیں نکلنے والی جماعتیں بھی کسیر تعداد میں ہیں ماشاءاللہ نصیحت اور فضیحت میں فرق ناسے کی نصیحت کو ایک عامی آدمی بھی پہچان جاتا ہے نصیحت میں اپنا پن، پیار، محبت، شفقت، اُبل کر سامنے آتی ہے اور فضیحت میں بیگا اور ناپن، غصہ اور نفرت اور عداوت اُبر کر سامنے آتی ہے فضیحت شیطانی فطرت ہے اہلِ علم کا ایک طبقہ ہمیشہ سے ہی تبلیغ والوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ ان کی باتوں پر تنقید کرے اور اسے رنج اور غم پہنچایا کرے اور کمیونٹی میں اسے بدنام کرے انسان نمہ شیاطین کا ایک گروہ ہے جس کا کام ہی ایمان والوں کو رنج اور غم پہنچانا ہے اس آیت کی تشریح اور حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بہت مختصر مگر بڑی معنی بامان حدیث ہے صاحب مشکات نے نکل کیا نیک بخت سے نیکی ہی سرزد ہوگی اور بدبخت سے بدی ہی وجود میں آئے گی اس حدیث کے شعرے لکھتے ہیں کہ انسان کے سعید اور شقی ہونے کی ساری کیفیات اس حدیث کے دو جملوں میں سما گئی فصیح وہ شخص ہے جو کسی مسلمان میں نینیانوے اچھائیاں دیکھے اور صرف ایک برائی اور اس ایک برائی کو نینیانوے اچھائیوں میں چھپا دے اور فضیح وہ شخص ہے جو ایک برائی کو بہانہ بنا کر اس کے نینیانوے خوبی پر پانی پھر دے علماء اور مشایق کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شخص سور یعنی خنزیر کے مانند ہے اگر اسے پولوں کی خشبو سے بھرے باغ میں بھی چھوڑے تو وہاں بھی وہ گندگی یعنی پاخانہ ہی تلاش کرے گا اس لیے کہ یہ اس کی فطرت ہے بگیر گندگی کے اسے کسی چیز میں بھی مزا نہیں آتا اسی طرح بدبخت انسان ہر ایک مسلمان میں خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے کی جستجو میں رہے گا اور جس طرح خنزیر پاخانہ تلاش کرتے پھرتا ہے اور اسے دوسروں کے جسم کی پھونسیاں تو نظر آتی ہے مگر خود کے اندر کی خباست کے کیڑے نظر نہیں آئیں گے اللہ ہمیں سمج عطا فرمائے اور انسانیت کے عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت